اچھا سب سے پہلے تو جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تو آج ہم بات کریں گے نیچ ریسرچ کے پارٹ نمبر تھری پہ تو ہم سمرائز کر لیتے ہیں کہ پہلے دو پارٹ میں ہم نے کیا کیا ہے تو پہلا پارٹ جو تھا وہ تو ہم نے ایسیو پہ بنایا تھا کہ ایسیو کا بریف انٹرڈکشن کیا ہے پھر دوسرا پارٹ بنایا تھا چیل جی پی ٹی کی مدد سے نیچ ریسرچ کیسے کرنی ہے گوگل سوجیشنز تھے اور چیل جی پی ٹی کی مدد سے نیچ آئیڈی آز کیسے لینے نیچ اس کے بیسیکلی وہ آئیڈی آز تھے پھر ہم نے بات کی تھی کہ بھی نیچ ہوتی کیا ہے اور نیچ کی ضرورت کیوں ہے یہ پارٹ ٹو پہ بنایا تھا پھر ڈیفرنٹ ٹائپ آف نیچ ریسرچ میتھرڈز کیا کیا تھے وہ بھی ہم ڈسکس کیا تھا ٹائپ آف نیچ ریسرچ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ بھئی دو طرح کی نیچیز ہوتی ہیں نیچیز آئیڈی آز آپ لے سکتے ہیں انٹرسٹ بیس آئیڈی آز اور ایک کمپیٹیشن فائنڈ کر کے پھر اس سے آئیڈیا لیں گے کہ بھئی ہم کس فیلڈ میں جائیں یا کس انڈیسٹری میں جائیں وہ پرائیمری ریسرچ میتھرڈ اور سیکنڈری ریسرچ میتھرڈ تو آج ہم نے بات کرنی ہے ویب سائٹ ٹائپس اور نیچیز ریسرچ میتھرڈ کی تو اب ویب سائٹ دیکھیں آورویو آف ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویب سائٹ سچ ان ای کامرس کانٹنٹ بیس سرویس بیسٹ اور ایفلیٹ اچھے اس میں کیا ہوتی ہے یہ جو کانٹنٹ بیس سائٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں آپ بلوگ بھی لے لیں ایڈسنس بھی آ جائے گا اس میں مطلب جس پہ آپ انفرمیشنل انفرمیشن والا آرٹیکل لکھیں گے نا تو وہ آپ کی کانٹنٹ بیس کلائے گی مطلب کیونکہ اس پہ آپ کانٹنٹ ڈال رہے ہیں ریگولر ہی اس کو آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہاؤ ٹو لائک وٹ ایز ویچ وین والے کیورڈ آئیں گے زیادہ تر اس میں انفرمیشنل کیورڈز ہوتی ہیں وہ اب جب ہم کیورڈز والے ٹاپک پہ جائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کیورڈز کی ٹائپ اور کیورڈز کس طرح نکالے جاتے ہیں ہنٹ کی جاتے ہیں ٹائپ کیا ہوتی ہیں اور کتنے میتھرڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے کیورڈز ہوتے ہیں اچھا یہ تک کانٹنٹ بیس پھر آ جاتا ہے ای کامرس ای کامرس میں اگر ہم نے نیچ فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اس کی مثال لے لیتے ہیں ای کامرس جیسے ہمیزون ہو گئی دراز ہو گیا ای بے ہو گیا اب یہ ای کامرس آ جاتے ہیں اس میں تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایفیلیٹ سائٹ کو بھی لوگ اس میں کبھی کبھی مرج کر دیتے ہیں ایفیلیٹ سائٹ کی نیچ ریسرچ کیسے کرنی ہے اب یہ سارے جو نیچ ریسرچ میتھرڈ ہیں کہ اب آپ نے کانٹنٹ بیس ویب سائٹ کیلئے نیچ ریسرچ کیسے کرنی ہے آئیڈیاز کیسے جنریٹ کرنے ای کامرس ویب سائٹ کیلئے اب ظاہر ہے جو کانٹنٹ بیس ہوگی اس میں آپ ایسا سیٹ کیورڈ ڈھونڈیں گے ایسی نیچ کی طرف جائیں گے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ انفرمیشنل کانٹنٹ پروائیڈ کر سکیں اس میں کمرشل کیورڈ نہیں ہوگا مطلب بائنگ نہیں ہوگی سیلنگ نہیں ہوگی وہ بعد میں آپ اسے موڈیفکیشن کر لیں یا کسی طرح اسی اپنی نیچ سے ملتا جلتا کوئی اس میں ایفلیئٹ کا سسٹم لیائیں یہ کر سکتے ہیں اچھا پھر ہے ای کومرس اس میں جیسے ایمیزون دراز ای بے یہ وہ نیچیز ہم سرچ کریں گے اس پر جیسے ہم نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے ہم کب سیل کرنا چاہ رہا میں نے کب کا اپنا ایک ای کومرس سٹور بنا لیا تو ای کومرس سٹور بنانے کے لیے بھی میں نیچ آئیڈیاز پہلے ہنٹ کروں گا کہ میں کونسی اس پر کونسی مارکیٹ پلیس کو ٹارگٹ کروں یا کونسی پروڈیکٹ کو ٹارگٹ کروں یا کونسی جگہ پہ مجھے زیادہ بہتر رہے گا پروفٹ تو اس کے لیے بھی ہم ہی کومرس کے لیے بھی پہلے ہم نیچ ڈیسائٹ کریں گے پھر اس کا کمپیٹیشن چیک کریں گے ہر چیز میں پہلے آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ کی نیچ کیا ہے اور پھر اس کا کمپیٹیشن کیا ہے پھر اس میں لوگ کمپیٹیشن فائنڈ آٹ کریں گے اور اپنی جو نیچ ہوگی اس میں مایکرو نیچ کی طرف موف کریں گے جیسے فوٹبال نیچ ہے فوٹبال رینکنگ ٹیم فوٹبال رینکنگ ٹیم ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری تو یہ مایکرو نیچ کی طرف ہم وہ کریں گے اچھا ای کومرس ویب سائٹ بھی ہوگی پھر ایک ہوتی ہے سرویس بیسٹ سرویس بیسٹ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کوئی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس نے اپنی سائٹ بنائی بھی ہے جیسے ہم لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ایسیو کی کرتے ہیں تو ہم نے اپنی سائٹ سرویس بنائی بھی ہے کہ اب اسے کہیں گے سرویس بیسٹ اب اس میں بھی ایک نیچ آئیڈیاز ہوں گے اس میں کیا نیچ آئیڈیاز ہوں گے کہ ہم نے کون سی چیز کی سرویس سیل کرنی ہے ایسیو پہ جانا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ پہ جانا ہے وہ جب آپ چیٹ جیپٹی والی ویڈیوز دیکھیں گے نیچ ریسرچ کی تو اس سے رہتے ہوئے بھی کون سی نیچ کو ٹارگٹ کریں گے یا ایسیو میں رہتے ہوئے آپ آن پیج پہ جاتے ہیں آف پیج پہ جاتے ہیں تو یہ سرویس بیسٹ کے لیے بھی آپ نیچ آئیڈیاز لیں گے پھر آپ اس پہ کمپٹیشن ریسرچ کریں گے اچھا کونٹنٹ بیسٹ ہو گئی ای کامرس ہو گیا سرویس بیسٹ ہو گئی اب آپ لے لیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کی یہ کیا ہوتا ہے لوگ ایمیزون ایفیلیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے آگے دنیا اور بھی ہے لوگ کلک بینک سے بھی کر رہے ہوتے ہیں میکس بونٹی سے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت پلیٹ فارمز ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنے کے تو موسٹلی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایمیزون اسوسیئیٹ کا پروگرام ایمیزون ایفیلیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم دوسرے نیٹورک کی طرف جائیں تو اس میں کمپیٹیشن کام ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایرننگ کے چانس بڑھ جاتے ہیں ایمیزون ایفیلیٹ پہ تقریباً ہر بندہ گسا ہویا تو اس لئے درہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اچھا اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں بھی ہماری ایک مارکٹ ریسرچ ہوگی ایفیلیٹ کی پروڈک ریسرچ ہوگی پہلے ہم نیچ اس میں بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ہم ایفیلیٹ مارکٹنگ کی نیچ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم ایمیزون پہ چلے جائیں گے وہاں سے پروڈکٹ آئیڈیاز لے کہ کون سا زیادہ بکر ہے فور پلس ریویوزوں بلا بلا یہ ساری چیزیں چیک کر کے ہم آ جائیں گے اس پہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کی طرف یہاں سے بھی ہم نیچ کا ایڈیا گراب کر لیں گے پھر اس کا مایکرو نیچ ڈونیں گے اس میں کمپیٹیشن ڈونیں گے لوگ کمپیٹیشن کی طرف جائیں گے اور سائٹ سیٹ اپ کر کے کام شروع کر دیں گے تو نیچ اتنی امپورٹنٹ ہے ہر کام پہ اور ایک آپ آنڈ لے لیں ویڈیو بیسٹ پہ بہت لوگ کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ کیورڈ تو ہوتا ہے یہ کیورڈ کی ٹائپ پہ آیا تھا کیورڈ کا انٹینڈ کیا ہے بیسیکلی اگر آپ لکھیں ہاو ٹو سوئم اب یہ ہاو ٹو سوئم پہ اب میں نے اس کو لکھا ہاو ٹو سوئم اب وہ پوچھ رہے کہ بھی سوئم کیسے کرتے ہیں اب میں اس پہ آرٹیکل لکھ دوں گا نا انفرمیشنل تو وہ اور چیز ہو جائے گی لکھ سکتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر میں اس پہ ویڈیو بناوں گا تو مجھے زیادہ بہتر پتہ لگے گا اگر میں لکھوں گا ہاو ٹو اگر کسی کیورڈ کا آپ نے انٹینڈ پتہ کرنے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیورڈ کس ٹائپ کا ہے اور اس میں کون سی نیچے بیسٹ رہیں گی تو آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے اور آپ کے سامنے فوراں جو گوگل ریزلٹس دے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دیکھیں سب سے پہلے اس نے ویڈیو دی ہے تو اس کیورڈ کا جو انٹینڈ ہے وہ ویڈیو بیس انٹینڈ ہے اس میں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو آپ زیادہ جلدی رینگ کریں گے پھر یہ بھی ویڈیو ہے اچھا دیکھیں یہ پھر وکی آؤ کا آرٹیکل آ گیا پھر ویڈیو آ گئی تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو بیسٹ کیورڈ ہے یعنی کہ اس کا جو انٹینڈ ہے ہاو ٹو سویم کا وہ ویڈیو بیسٹ کیورڈ ہے تو اس طرح آپ نے کومن سینس بھی یوز کرنی ہے کہ کون سا کیورڈ کس انٹینڈ پہ یوزر اسے کیوں سرچ کر رہا تو اس کو سمارائز کر لیں کہ آج ہم نے بات کی ہے کہ ٹائپس آف ویب سائٹ کونٹینڈ بیسٹ ہو گئی نمبر ون پھر ای کومرس ویب سائٹ ہو گئی اچھا پھر سرویس بیسٹ ہو گئی اچھا جی پھر ایفلیٹ مارکیٹنگ ہو گئی اور پھر ویڈیو بیسٹ ہو گئی ویڈیو بیسٹ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں گے نیچ تو ہم اس پہ یوٹیوب پہ فور اگزیمپل ہم یوٹیوب پہ جانا چاہ رہے ہیں ہم رسرچ کرنا چاہ رہیں گے بھر یوٹیوب پہ ہم کس چیز پہ کام کریں گے تو اسے کہیں گے نیچ رسرچ فور یوٹیوب تو نیچ رسرچ فور کونٹینڈ بیسٹ ویب سائٹ اےڈسن نیچ رسرچ فور بلاغ اچھا نیچ رسرچ فور ای کومرس سائیڈ نیچ رسرچ فور ایفلیٹ تو ہر اس میں یہ آئے گا نیچ رسرچ ہم نے تین پارٹ نچ کے کور کر لیے ویب سیٹ ٹائپس ہم نے کور کر لیے کہ کن کن ٹائپس پہ ہم نچ ریسرچ کریں گے کانٹنٹ بیس، ای کومرس، سرویس بیس، ویڈیو بیس، ایفلیٹ، مارکیٹنگ پھر ٹائپ آف نچ کیا ہوتی ہیں پرائمری ریسرچ میتھڈ ہوتا ہے اور سیکنڈری ریسرچ میتھڈ ہوتا ہے اس پہ کیا ہو گیا وہ بھی بتا دیا اور نچ کیا ہوتی ہے انٹروڈیکشن آف نچ ریسرچ یہ بھی آپ کو بتا دیا تو صحیح اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ